پروگرام کا ٹائٹل اس وقت آپ کے سامنے ہوگا اور اگر آپ سر کھجا رہے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کا مخبصہ اور حیرت دور کر دیتے ہیں ٹائٹل ہے وہ کون ٹائٹل ہم نے اس وقت سے رکھا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت وہ کون کے گر تمام سیاست گھن رہی ہے پاکستان طریقہ انصاف وہ کون کہتے یہ بتاتی ہے کہ ادارے کے ساتھ ان کا مسئلہ نہیں ہے فرد وحد کے ساتھ مسئلہ ہے فرد وحد کا نام نہیں لیتے ہیں وہ کون غدار ہے ہیشٹیک چلاتے ہیں بتاتے نہیں ہے کہ غدار کون ہے یا یا کی تصویر لگائی ہوئے اور سوال کے سوال کیے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ چند ایک کالی بھیڑے ہیں عدلیہ کے اندر اور جو عمران خان کو ریلیف دینے پر اسرار کر رہی ہیں پرائیم رس کا آپ نے سٹیٹمنٹ دیکھا ہوگا بتاتے نہیں ہے وہ کون ہیں تو آج کے پرگرام میں ہم یہ تمام جو وہ کون مبہم قسم کے حوالے ہیں ان کی اوپر چہرے اور نام لگوانا چاہیں گے تاکہ بحث کو ہم آگے لے کے چلیں کیونکہ مسئلہ آپ کو بھی پتا ہے کہ نہ حمود ورمان کمیشن کا ہے نہ کالی بھیڑوں کا ہے نہ یائیہ کا ہے مسئلہ دوہزار چوبیس کا ہے جس کے اندر کوئی نام لینے کو تیار نہیں ہے ہمارے پاس ڈاکٹر تارک فضل چودری صاحب موجود ہے مسلم لیگ نواز کی طرف سے صاحب زیادہ حامد رضا صاحب سربراہ سنی اتحاد کاؤنسل دونوں کا بہت شکریہ حافظ حمدللہ صاحب جمعیت علماء اسلام کے مرکزی لیڈر ان کا بھی شکریہ اور ہمیں قانونی رائے دینے کے لیے راجہ خالد محمود صاحب جوائن کریں گے in a minute تو اگر میں حافظ صاحب آپ سے بات کا آغاز کروں کہ آپ واقعاً سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم خامخواہ تاریخ کے حوالے دے رہے ہیں اور موجودہ بحث کو ابحام سے دوچار کر رہے ہیں تو جب آپ یہ سنتے ہیں اپنے ممکنہ اتحادیوں کی طرف سے پاکستان طریقہ انصاف ممکنہ اتحادیوں کی طرف سے کہ ادارہ کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے کہ فرد کے ساتھ مسئلہ ہے تو وہ کون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ عدلت بھائی بہت خطرناک موضوع رکھا ہے اپنے لیکن خطرناک ان لوگوں کیلئے جو اقتدار کے پجاری ہے ہم غریب لوگ ہیں ہمیں تو جینا ہے یا مرنا ہے تیسرا کوئی راستہ بھی نہیں ہے یہ بات آپ کی بلکن صحیح ہے وہ کون ہے جب پیڈیم کی تحریک چل لئی تھی اس وقت گجران والے میں ایک جلسہ ہو میانواز شریف صاحب نے تقریر کی اس تقریر میں دو بندوں کا نام لیا ایک جنرل فیض صاحب کا ایک جنرل باجوہ صاحب کا اور یہی کہا گا کہ ادارے سے ہمیں تکلیف نہیں ہے ہم ادارے کے خلاف نہیں ہیں ہم افراد کے خلاف ہیں افراد یہ دو افراد ہیں آج اگر کسی کو تکلیف ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ادارہ نہیں ہے فرد ہے تو وہ فرد کا نام لے گئے کیوں نہیں لیتے ہیں نا اگر اسی پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ کون ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ کون نامعلوم ہے تو اگر عوام پبلک میں جاتے ہیں کہ جو نامعلوم ہے وہ ہمیں معلوم ہیں پھر تو وہ یہ جواب دیں گے اگر عوام میں جاتے ہیں تو جو کہہ رہا ہے اس کو جواب دینا چاہیے جو کہہ رہا ہے کہ وہ کون ہے تو مجہول ہے نا وہ کون ہے تو نام لے لے جیسے کہ آپ نے شعبہ شریف کا ذکر کیا انہوں نے جز میں کھالے بیڈیوں کا ذکر کیا بیڑوں کا تو وہ کون ہے وہ کھالے کون ہے یعنی آپ ایگزیکٹ ہوئے آپ کی پاس طاقت ہے آپ ریاست کی نمہندگی کر رہے ہیں آپ اس ملک کے خلیفہ ہے حکومت ہے آپ کے پاس ایک پاور ہے قانون اور آئینی پاور ہے نام لے لینا جی پکڑے نام لے تو نام لے کون ہے جی آمد صاحب تو وہ کون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم طلعہ صاحب بہت شکریہ اور میں اس سمجھتا ہوں کہ حافظ صاحب نے ایک بڑے سیزن پولیٹیشن ہونے کا جو فریضہ باسن سر انجام دیا ہے سیکھنا چاہیے آپ کو ان سے کتنا تیز بال انہوں نے کیسے ٹکلیک کر کے آپ کو در بھیجائے دیکھیں طلعہ صاحب میں وہ کون آپ کو نام بتا دیتا ہوں اس نام سے پہلے ایک چیز میں واضح کر دوں وہ جو کوئی بھی ہے وہ پاکستانی ہے نام میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں اس کا وہ جو کوئی بھی ہے وہ پاکستان کے دارے کا سربراہ ہے وہ جو کوئی بھی ہے وہ ریلیونٹ ہے وہ جو کوئی بھی ہے وہ مائی باپ ہے وہ جو کوئی بھی ہے آپ اور میں نام لے کے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس لیے کہ اگر ہم پاکستان کی تاریخ کی ابتدا سے شروع کریں تو پھر وہ جنرل ایوب جنرل یحیہ جنرل زیاء الحق پھر اس کے بعد آصف نواز جنجوہ پھر جہانگیر کرامت پھر اس کے بعد راہیل شریف پھر اس کے بعد جنرل باجوہ اور اب حافظہ سبونیر صاحب دیکھیں ہم نے نام بگاڑنے کے لیے خراب کرنا نہیں میں بحث کو منطقی اور حقیقی بنوانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ ہو گیا میں کرتا ہوں گھر کے اندر ریاست یا ملک کی مثالیں گھر کی مانند ہیں گھر کے کچھ بڑے ہوتے ہیں جب بڑوں سے کچھ تحفظات آپ کے پیدا ہو جائیں یا اختلاف رائے پیدا ہو جائیں تو اس کا قطع یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ بڑے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں آپ سے یہ مسئلہ ہے یا آپ کا کریٹ کردہ مسئلہ یہ ہے یا آپ ہمارا مسئلہ حل کر سکتے ہیں لیکن آپ بڑے کو یہ بھی پیر نہیں کہتے کہ آپ گھر کو توڑ رہے ہو آپ غدار ہو میں نے تو نہیں کہا یہ جو ٹویٹ آیا ہے مدور امان کمیشن کے اوپر جس کا اتنا وغیلہ ہے میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کا ہر سیاستدان مختلف اوقات میں غدار بھی ہے وہ باغی بھی ہے وہ اس نے ریاست کو تباہ و برباد بھی کر دیا ہے لیکن ہمودور کیا پاکستان ٹوٹا نہیں دولخت نہیں ہوا کیا بنگلہ دیش بنا یا نہیں بنا اس وقت پاکستان کا سربراہ جنرل یایہ تھے اور یہ یونانیمسلی ہر ریپورٹ کو چھوڑ کے جو اس وقت کے لوگ زندہ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جنرل یایہ صاحب کی اس وقت حرکات و سکنات کیا تھیں وہ کن حرکتوں کے اندر ملوش تھے کیا باقاعدہ واضح طور پر ایک منڈیٹ کی اس کو چورایا نہیں کیا چورایا ان دا سینس کہ وہاں پر ریزلٹ آ گیا تھا وہاں پر فارم فورٹی فائی فورٹی سابہ نہیں تھا وہاں پر کوئی چیز نہیں تھا ایک دم ٹوٹ گیا پاکستان ایک دم نہیں ٹوٹ گیا جب جس کا حق تھا اس کو آپ نے دیا نہیں ٹھیک اور جس کی سیٹیں کم تھی اس کی اپنی حکومت بنوا دی اچھا اب اگر آپ آپ ہی کا قائم کردہ ایک کمیشن میں نے تو نہیں بنایا وہ کمیشن آف صاحب نے نہیں بنایا وہ کمیشن عمران خان نے نہیں بنایا وہ کمیشن پیپلز پارٹی نے نہیں بنایا وہ نون لیگ نے نہیں بنایا یہ کافی دیر سے کافی دیر سے ریکوٹر نے دوہزار چومیٹر اس کمیٹر نہیں ہمیشہ یاد رہی ہے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان کی یاد جو ہے وہ تاغہ کرتے رہنا چاہیے آپ سے نہیں لیکن آپ کے جو قریبی دوست ہیں وہ تو مجیب رحمان کو بطور لانت اور تانے کے طور پر استعمال کرتے رہے ان کی جماعت کے حوالے سے جب تک میں پاکستان میں بیٹھ کے مطالعہ پاکستان پڑھتا رہا جب تک میں پاکستان میں مطالعہ پاکستان کا سٹوڈنٹ تھا میرے نزدیک بنگالیوں سے زیادہ ظالم کوئی نہیں تھا میرے نزدیک شیخ مجیب سے بڑا غدار کوئی نہیں تھا بلکہ میں آپ کو آنسٹی ایک بات بتا رہا ہوں جب میں اپنی سٹڈیس کے لی انگلینڈ گیا ہوں اس وقت سے تاریخ پڑھنی شروع کی اور ذرا غیر جانبدار تحقیق پڑھنی شروع کی بہت ساری چیزیں سامنے آئی اپنی جو غلطی ہے وہ انسان کو ایڈمنٹ سر کو غلطی ایڈمنٹ کرنے سے کچھ چھوٹا نہیں ہو جاتا لیکن تاریخ صاحب پہلے دسکیو پر آ جائے تو آپ کے وزیراعظم نے چیف اگزیکٹیو ہوتے ہوئے کالی بھیڑوں کا ذکر کیا تو یہ تانے تشنے سے آگے کی بات نکلے اگر if you have a problem with judges ان کے خلاف آپ file کریں references پہلے اس کا جواب دے دیں یہ کیوں نہیں کرتے آپ سب سے پہلے تو میں آج جو آپ کا پروگرم کا title ہے اس پہ ہوں گا کیونکہ میری اور آپ کی جو عمر کے لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھ پائیں گے نوجوان آج کے نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ title جو ہے نا وہ کون یہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی جاسوسی digest کا کوئی کیونکہ آپ نے ساری قومی بحث کو جاسوسی digest کی کہانی میں تبدیل کر دیا ہے جو بھی رکھا ہے جس کے کردار رہا ہے وہ اسطہ رہے ہیں ہم اسطہ رہے ہیں ہم اسطہ میں پڑھا کرتے تھے یہ اب بھی پڑھ رہے ہیں اب جو عمران سیریز میں پوری قوم بھگت رہی ہے اس سے تو وہ والی عمران سیریز بہت بہتر تھی جو ہم پڑھتے تھے جاسوسی digest میں دیکھئے جو آپ نے یہ بات کی نا کہ موجودہ حالات کے تناظر میں ایک بات میں ارس کر کے پھر میں آپ کے سوال پہ آوں گا ایک بات یہ ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف یہ یلغار کرتی ہے اور ان کا سوشل میڈیا برگیڈ پورا یلغار کرتا ہے عمران خان صاحب ان کو ایک طرح مصرہ دیتے ہیں جس طرح بھی انہوں نے یہ نام عمود و رمان کمیشن کا ہے تصویریں لگائی ہوئی ہیں اور غدار کے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی ٹھکی چپی بات نہیں ہے ایک طرح مصرہ دیتے ہیں پھر ان کی پورا برگیڈ جو ہے اس کے اوپر پوری ایک غزل لکھتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ نہیں پرواہ کرتے پھر کانسٹ شروع ہو جاتا ہے پھر کانسٹ شروع ہو جاتا ہے پھر جناب وہ بلکل آپ نے صحیح جو ہے وہ اس کی موازنہ کیا چلے بہت یہ کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی حتک اگر بات ہے نا تو ٹھیک ہم سے لڑیں وی آر گورنمنٹ وی آر نوٹ سٹیٹ یہ گورنمنٹ کے نام کی اوپر پھر سٹیٹ پہ حملے شروع کر دیتے ہیں پھر یہ پرواہ نہیں کرتے کہ اب ہم وہ حدود کراس کر گئے ہیں کہ اب ریاست اس کی زد میں آ رہی ہے ریاستی ادارے اس کی زد میں آ رہے ہیں اور پھر انہوں کوئی پرواہ نہیں ہے پھر یہ وہاں تک چلے جائیں گے کہ جناب خدا نہ خواستہ امنان خان نہیں تو پاکستان نہیں اور یہ اور وہ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں جناب کے غدار وہاں تک چلے جائیں گے گجرہ والا میں نواز شیف صاحب گئے نواز شیف صاحب نے نام لیا تھا نہیں نام لینا اور بات ہے بنواز شیف صاحب نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا موجودہ حالات میں جو آپ کا کردار ہے آپ کو بھی اس پر جواب دینا پڑے گا اس میں کون سی بات غلط تھی نام لیا تھا نا نام لیا تھا لیکن بتا ہے نا ہم نے کوئی ریاست کی اوپر حملے کبھی نہیں کیے یا ریاستی اداروں کی اوپر ہم نے حملے کیا ایک نکتہ نظر ہے لیکن اس کا واپس ہے آپ کالی پھیڑیں یہ کس قسم کا ریفرنس ہے ہم اس کو تذیعہ کرتے ہیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں یہ جو ہمارے اوپر عدلیہ کی حوالے سے جواب بھی سوال کر رہے ہیں یہ الزام ہے کہ ہم کو عدلیہ کو ہم نے کوئی اس پہ اثر انداز ہو کے اثر ڈال کے رہی صاحبی ترشیف فرمایا ہم اس سے بہتر قانونی اس پہ امور پہ بات کریں گے وہ فیصلے جو ہم سے منصوب کیے جا رہے ہیں یہ اداروں سے منصوب کیے جا رہے ہیں جس طرح عدد کیس والا فیصلہ ہے یہ اگر کیس نہ ہوتا تو بہتر ہوتا ہمارے لیے قانون لیگ کے لیے گورنمنٹ کے لیے اس فیصلے نے ہمیں نقصان دیا ہے پولیٹیکل تو ہم پاگل ہیں کہ ہم جناب کوئی آم ٹوسٹنگ کریں عدالتوں کی ججز کی اور اس کے بعد اس طرح کو کوئی فیصلہ لیں جو کہ ہمیں سیاسی طور پر نقصان پہنچائے تو لہٰذا یہ ہمارے اوپر بالکل الزامات ہیں اب آج بھی جو کچھ وہاں پہ ہوا اس میں آپ دیکھیں کہ اس طرح کے مناظر اس طرح کی چیزیں یعنی آپ سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں جو عدد کیس کا فیصلہ مالکہ ساتھ پہ ساتھ جو ہوا اور وہاں پہ حلر بازی شورد چنانبہ جو لوگ یہ فیصلے کر رہے ہیں انہوں نے آپ کو مشکل مدھا رہا وہ کالی بھیڑے ہیں یا عمران خان کو ریلیف دینے کون کالی بھیڑے ہیں دیکھیں عمران خان صاحب کو جہاں تھا ایک ریلیف دینے کی بات ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایک یلغار ابھی پچھلے دنوں میں رہی ہے ایسے فیصلوں کی کہ تواتر سے انہیں جو ہے وہ ریلیف مل رہا ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ معاملات آپس میں علجنے کی بجائے کسی مصبت انداز سے آگے بڑھیں تو بہتر ہوگا ملک کے لیے نظام کے لیے جماعتوں کے لیے اور موجوانوں کے لیے جو آج پاکستان کو چھوڑنے کی باتت ہے